السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نیم بابن حسین ہے اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج کے میری جو جی ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ بس آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرے ایک کلائنٹ ہے سین سے وہ بلونگ کرتے ہیں ان کا فریش پاسپرٹ پر جی ہے وہ ترکی کا ویزا لگا ہے ویورس اور ان کے ویزا کے لیے میں نے کون کون سے ڈاکومنٹس دلائے تھے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفرمیشن مٹانے جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کا اگر فریش پاسپرٹ ہے اور آپ لوگوں کو کون کون سے بیسیک ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہیں کہ جس کے بارے سے آپ لوگوں کا ترکی کا ٹورس ویزا جو ہے وہ بڑے آرام سے لکھ سکتا ہے ویورس آج کے لوگوں کی بہت زیادہ کولز آتی ہیں میسیزی آتے ہیں کہ ہمارا ترکی کا ویزا رفیوز ہو گیا ہے اور ترکی ویزا ہی نہیں دی رہا تو ویورس ایسی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کو آج کیسے ویڈیو میں سکسس توری بھی بتاؤں گا اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کا ترکی کا ویزا کیسے لگ سکتا ہے ویورس یہ آج کی لیٹس اپڈیٹ ہے اور لیٹس اپڈیٹ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا میرے جو کلائنٹ ہیں ان کی لیتھوانیا امبیسی جو ہے وہ انتالیا میں وہاں پہ امبیسی ہے لیتھوانیا کی وہاں پہ ان کا انٹرویو تھا کیونکہ یہ سٹوڈنٹ ہیں اور ان کا لیتھوانیا امبیسی میں انٹرویو تھا 11 اگست کو جو ہے وہ ان کی اپنمنٹ تھی 27 جولائی کو میں نے ان کا ویزہ پلائی کیا ویورس ٹونٹی سیون کو پلائی کیا اور فور اگست کو جو ہے وہ ان کا ویزہ لگ کر آگیا تو ویورس میکسیمم سکس ڈیس کندہ یا سیون ڈیس کندہ جو ہے وہ ان کا ویزہ لگ کر آیا اور ویورس مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کیونکہ یہ فریش پاسپورٹ تھے ان کا فیوچر بھی تھا آگے اور میں نے ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی اور الحمدللہ اللہ تعالی نے کامیابی دی اور ان کے میں نے جو ڈوکمبرس لگائی تھے ویورس وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جہاں ان کا آئی ڈی کارڈ ان کا پاسپورٹ ان کی دو بائے دو یعنی کہ فائف بائے فائف سینٹی میٹر جو ہے وہ ان کی میں نے پچر لگائی اور اس کے علاوہ ان کی ایف فارسی جو ہے وہ اٹیج کی اور اس کے علاوہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ ویورس بینک سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندار تقریبا سات سے آٹھ لاکھر میں ان کے کاؤنٹ کے اندار موجود تھا اور بیورس اس کے علاوہ ان کی سیل سٹیپس لگائی اور ان کا جو این او سی تھا جہاں پر یہ جہاں پر ان کی جوب تھی وہاں سے ایک این او سی لیٹر لیا اور ان کا یہ ویزہ لگائی کیونکہ سپونسر یہ خود تھے بینک سٹیٹمنٹ ان کی اپنی تھی اور وہاں بھی امبرسی کی اپائنمنٹ بھی میں نے وہ ساتھ میں اٹیج کی اور اس کے علاوہ ان کی ٹریول انشورنس ہے فلائٹ کی ریزرویشن ہے ہوتیل کی ریزرویشن ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ان کا یونیورسٹی کا لیٹر جو ان کو اوفر لیٹر تھا جو ان کا جو اڈمیشن کا لیٹر تھا وہ ہم نے ساتھ میں ٹیج کیا اور جو لیتوانیا میں جو ان کی جو امبیسٹی میں اپائنمنٹ تھی وہ بھی ساتھ میں ٹیج کی یہ سارے مین میں ڈاکومنٹ جو ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں کہ جس کے پرجہ ہے میں نے ویزہ لیا ہے اگر میرا نمبر آپ لوگوں کو سکرین پر شوہ ہو رہا ہوگا اگر آپ لوگوں نے مجھ سے بھی فائل بنوانی ہو تو ویورس انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس میں برپور ہیلپ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کیونکہ یہ فریش پاسپورٹ تھے اور آج کے لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں ہیں کہ ان کا جو ہے وہ تورکی کا ویزہ جو ہے وہ نہیں لگ رہا آج کے تورکی جو ہے وہ توریزم بھی جو ہے وہ ویزہ نہیں دے رہا تو ویورس ایسی بات نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس مکمل ہیں اور آپ لوگ کے پاس فنڈس مجود ہیں تو ویورس آپ لوگوں کو تورکی توریز ویزہ جو ہے وہ لازمی دے گا یہ کلیدہ بات ہے کہ وہاں پر اب تی آر سی جیسے لوگوں کی ایک خواہش ہوتی تھی وہاں جا کے تی آر سی لے لیں پھر وہاں جا کے زلیلہ خوار ہوتے تھے تو ویورس ایسی بات نہیں ہے اب آپ لوگوں کو تورکی جو ہے وہ جس ویزہ دے گا تورس ویزہ دے گا اور آپ لوگوں کو وہاں کے تی آر سی نہیں ملے گی تو بس تی آر سی کا بھی کیا فائدہ ہوتا تھا میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ تی آر سی لینے سے اچھا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ وہاں کا تورکی کا ایک سال کا ملٹیپل انٹری ویزہ جو ہے وہ حاصل کریں آرموسٹ فورٹی فائیو یا ففٹی فائیو تھاؤزن جو ہے وہ اس کی فیس ہے بیسی کی اور ایک سال کا ملٹیپل انٹری ویزہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اور بس اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے اگر مجھ سے فائل تیار کروانی ہو تو میرا نمبر آپ لوگوں کو سپرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ لوگوں سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کی ویزہ لینے میں بھرکور ہیلپ کر سکتا ہوں اور بس اس کے علاوہ آپ لوگوں نے پاکستان سے ورلڈ وائٹ کہیں بھی جانا ہو ویزہ لگا ہے اور ساؤتھ فریقہ کا ویزہ لگا ہے دبائی کا ملٹیپل انٹری ویزہ لگا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ویک کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ جو ہے وہ سکسس دی ہے ابھی باز اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس کا احسان ہے انشاءاللہ تعالیٰ میری نیت بھی اچھی ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے میرے صرفائل بنوانی ہو تو آپ لوگوں سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کی اس میں برپور ہیلپ کروں گا بیوز لہور میں میرا آفیس ہے میکلوڑ روڈ پر اگر آپ لوگوں نے مجھ سے فائل بنوانی ہو تو آپ لوگ میرے آفیس آئیے گا لہور میں کیونکہ میں اس وقت لیس بن پرتغال میں موجود ہوں اور لہور میں میرا آفیس ہے میرا سٹاف ہے میرا ایک برادر ہے وہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ تعالیٰ اسسٹ کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ویزا جو ہے وہ ضرور لگے گا اگر آپ لوگوں کے ڈاکومنٹس مکمل ہیں بیوز مجھے لوگوں کی میل آتی ہے یا کول آتی ہے ٹھیک ہے وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہمارا ویزا رفیوس ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں تو بیوز دیکھیں جب میں ان سے ان کی فائلز کے بارے میں پوچھتا ہوں تو ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ان کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں بڑھ ان کے جو ڈاکومنٹس کی جو مین میں ڈاکومنٹس ہیں وہ لوگوں کے پاس فلفل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان کا ویزا جو ہے وہ رفیوس ہو جاتا ہے تو بس انشاءاللہ آپ لوگوں سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بھرپور جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ ویزا کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے کیسے ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ترکی جو ہے وہ ویزا انشاءاللہ لازمی دے گا بھرپور میں خود بھی جو ہے وہ دو ہزار ستارہ میں اٹھارہ میں میں ہو کر آیا تھا اور بھرپور ایسی بات نہیں ہے کہ ترکی جو ہے وہ ویزا نہیں دیتا الحمدللہ میرے ویزاز لگ رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے میرے سے فائل بنوانی ہو تو آپ لوگوں سے رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی میں اس میں ضرور ہیلپ کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب جو ہے وہ آپ لوگ لازمی کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی پر آپ لوگوں کے پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے جتنا آپ لوگوں کا سپورٹ ملے گا انشاءاللہ فیوچر میں بھی میں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ اچھی سے اچھی نئی سے نئی انفرمیٹی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا رہوں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئی ٹوپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں اللہ حافظ و ناصر